اجازت صاحب میں دونوں مہمانوں سے گزارش کروں گا اجازت صاحب پلیز میں دونوں مہمانوں سے گزارش کروں گا کانڈلی اچھے محول میں اگر گفت ہو جائے دیکھیں میں جب آپ اچھے محول میں بات ہو رہی تھی انہوں نے جب یہ بات کی ہے تو میں نے اس کا جواب دیا سر میں اسلام صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اب دونوں سے ابھی میں بات کرنا ہوں آپ مجھے ٹائم دیں گے مجھے نہ بلایا کریں مجھے فلانا کریں یہ پرائم منسٹروں پاکستان لگے ابھی اس کو ٹائم دیں اور اس کو دوسرے کو ٹائم نہ دیں چلے اجازت صاحب پلیز سوال پہ آ جاتے ہیں میرے خیال سے کانڈلی سوال کا جواب دے دیجئے بات یہ تھی کہ آپ کا سوال تھا کہ مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ نے کہا کہ جتنے فنڈ دینے چاہیے تھے اس کا ہاں فنڈ بھی نہیں ملتا ہمیں اچھا جی بات یہ ہے میں سمجھ دیا ہوں بات ہے کہ فنڈ آج بھی پرائم منسٹر کا یہ فال سے ورڈنگ تھی آج بھی انہوں نے کہا کہ میں فنڈ دینے کے لیے تیار ہوں مجھے کوئی حرج نہیں ہے فنڈ دینے کے لیے جب تک یہ عوام پہ خرچ نہیں ہوگا جو فنڈ وفاق دیتا ہے میں نے پہلی بھی کہتا ہے کہ ایک عام گھر ہے یہ وفاق جو ہے یہ ایک ماں کا ترجہ رکھتا ہے یا ایڈ آف دی فیملی کر کے لاتا ہے وہ جو دیتا ہے وہ شان نہیں کرتا ہم مانتے ہیں کراچی پاکستان کا دل ہے کراچی اور سندھ پاکستان کا حصہ ہے یہ کوئی حضرت تو نہیں ہے ہماری جانے بھی تربان ہے بات یہ ہے کہ جو چیز میں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے گھر میں آپ کے والد کہتے ہیں کہ بھی ہے پانچ ازار راہے پر جا کے فلاں چیزیں لائے آپ تین ازار راہے میں ڈال لائے تو دو ازار کی چیزیں لائے آپ شوڑ ڈال دنگے جی میں سے دیتا دے اور یہ بھی کہیں کہ آپ کون ہوگئے ہیں جی پوچھنے والے دیکھیں اگر ایڈ آلویں ترمیم کے بعد صوبوں کو مفیار کر دیا گیا یہ خود مختاری کا مقصد یہ دنی ہوتا کہ آپ لونٹکے کر لے جائیں رائٹ یہ وہی بات فضول باتیں کر رہا ہے بندہ لونٹکے لے جائیں لونٹکے لے جائیں کہاں لونٹکے لے جائیں یہ کسی باتیں کرتا ہے مجھے تو لگتا ہے اس کو علم ہی نہیں کسی بات کا اسلام صاحب آپ اپنی طرح سے جواب دے یا کونسی بات ہے یہ میری بات سنو دائی میں نے اچھی ہوتا نہیں ہے اجازہ صاحب میں بات کر لے جائیں لونٹکے لے جائیں لائے بات سامنے لائے وہاں جائیں ادھ کے لے جائیں خواب خوا کے باتیں اس کو علم ہی نہیں اس کننے کو مجھے دیکھتا ہے یہ آپ فضول ہی کسی بات کو بٹھا دیا آپ نے میرا بھی ٹائم زیادہ کر رہے ہیں آپ اپنے چینل یہ جو بھی ٹینل کا بھی آپ ٹائم زیادہ کر رہے ہیں خواب خوا تھوڑے اس کے ادائے جاہل آدمی دیکھتا ہے اجازہ صاحب اس کو چھوڑ دو ایک کو کون ہے یہ جس کی پروفائل بتا ہے مجھے یہ تاتھا کون ہے کہا کسی آیا جو ہیں امران خہ ہے سب سے بڑا چھوڑ جو ہے ان کی بات پرbean حygول ہونگے یہی سے گفت کر لگہ ہیںати سارے چینل اور چینل عمران خہ نے شاہی چینل امران خش دوسار کو انشور کرتا آیا ہے اپنی تمام پروڈکٹس پر سیفٹی سیل لگا کر پلاسٹک کے بجائے کپڑے کی پیکنگ مطارف کروا کر اور اپنی تمام پروڈکٹس کو ہیلتھ ان سیفٹی کے اصولوں کے این مطابق بنا کر تاکہ آپ تک پہنچیں جرہ سیم سے پاک کولٹی پروڈکٹس ہمیشہ یونی فور میکس اہل دی ہو نہ یہ ایڈ آم ہے اور نہ اس میں اس نمکو کا کوئی کام ہے پیش ہے کورکورے نمکو ہائی قوالٹی انگریڈیا چٹ پٹی ہرپز اور سپائسے دازے اوئل میں بان ملٹی لیئر ہائیجینک پیکیجی جو رکھے کورکورے نمکو کو قرار خستہ اور بلکل سیف کیا ہوا صحیح نہیں بولا بہت اچھا تھا اب میں کھالوں اب نمکو نہیں صرف کورکورے نمکو کورکورے کا نیا تو فانی مرچ مرچی کا پانچ وید کڑاکے دار کرن آم فوم پر زیادہ دباؤ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے لیکن لچکدار اور پائدار یونی فوم پر نہیں یونی فوم یونی فوم ہمیشہ سے اپنے کسٹمرز کی ہیلت اور سیفٹی کو انشور کرتا آیا ہے اپنی تمام پروڈکٹس پر سیفٹی سیل لگا کر پلاسٹک کے بجائے کپڑے کی پیکنگ مطارف کروا کر اور اپنی تمام پروڈکٹس کو ہیلتھ این سیفٹی کے اصولوں کے این مطابق بنا کر تاکہ آپ تک پہنچیں جرہ سیم سے پاک قولیٹی پروڈکٹس ہمیشہ یونی فوم مے نہ یہ ایڈ آم ہے اور نہ اس میں اس نمکو کا کوئی کام ہے پیش ہے کرکورے نمکو ہائی قولیٹی انگریڈیٹس چک پٹے ہر ابزور سیسے دازے اویل میں بان ملٹی لیئر ہائیجینک پیکجی جو رکھے کرکورے نمکو کو قرار خستر اور بلکل سیف کیا ہوا صحیح نہیں بولا بہت اچھا تھا اب میں کھالو اب نمکو نہیں صرف کرکورے نمکو کرکورے کا نیا توفانی مرچ مرچی کا پنچ وید کڑا کے دار کرنچ آم فوم پر زیادہ دباؤ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے لیکن لچکدار اور پائے دار یونی فوم پر نہیں یونی فوم یونی فوم ہمیشہ سے اپنے کسٹمرز کی ہیلتھ اور سیفٹی کو انشور کرایا ہے اپنی تمام پروڈکٹس پر سیفٹی سیل لگا کر پلاسٹک کے بجائے کپڑے کی پیکنگ مطارف کروا کر اور اپنی تمام پروڈکٹس کو ہیلتھ اور سیفٹی کے اصولوں کے این مطابق بنا کر تاکہ آپ تک پہنچیں جڑا سیم سے پاک کولٹی پروڈکٹس کو میکس اہلی دی ہو نہ یہ ایڈ آم اور نہ اس میں اس نمکو کا کوئی کام ہے پیش ہے کورکورے نمکو ہائی کولٹی انگریڈیٹس چٹ پٹے ہرمز اور سپائسے دازے اوئل میں بنا ملٹی لئے ہائی جینک پیکجن جو رکھے کورکورے نمکو کو قرار خستر اور بلکل سیف کیا ہوا صحیح نہیں بولا بہت اچھا تھا اب میں کھالوں اب نمکو نہیں صرف کورکورے نمکو کورکورے کا نیا آپ تُو فانی مرچ مرچی کا پنچ وید کڑاکے دار کرنچ آم فوم پر زیادہ دباؤ اپنا آسر چھوڑ جاتا ہے لیکن لچکدار اور پائدار یونی فوم پر نہیں یونی فوم یونی فوم ہمیشہ سے اپنے کسٹمرز کی ہیلتھ اور سیفٹی کو انشور کرتا آیا ہے اپنی تمام پروڈکس پر سیفٹی سیل لگا کر پلاسٹک کے بجائے کپڑے پیکنگ مطارق ویلکم بیک ناظرین اجاز صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد مجھے بتائیے گا سوبوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے اٹھارویں ترمیم کے پاس سوبوں میں زیادہ کمپلیکیشنز بڑھ گئی ہیں سوبوں میں وہ جو خود مختاری کا مسئلہ تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ اپنی میں نہ مانوں یا جو ہماری مرضی آئے وہ ہم کر لیں اور ہم خود مختار ہو جائیں گے اور ہم میں کوئی بات کرنے والا نہ ہو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ چیزیں نہیں ہوتی کانون اور کانسیٹیوشن جائنا وہ سب سوبوں کے لیے برابر ہے لیکن دیکھنا یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد تمام سوبوں میں کمپلیکیشنز بڑھی ہیں اور اور جو عوام کو جو ملنا چاہیے تھا جو عوام کا منڈیٹ تھا وہ ان کو نہیں ملا وہ سہی طریقے سے یوٹلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی اس لیے جو مام جتنے بھی انیلیسٹ ہیں اور جتنے بھی یہ پولیٹیکل اور کانسیٹیوشنل ایٹس ہیں یہ انہوں نے سب نہیں یہ کھا ہے بہت سارے میں کسی پارٹی کا نام لے کے نہیں کر رہا میں نیوٹر کی بات کر رہا ہوں میں نیوٹر نمبر کی بات کر رہا ہوں جو وہ لوگ جو کانون جانتے ہیں ہم تو تفلے مکتب ہیں ہمیں اتنا کانون کے بارے میں ہم تو نہیں عبور رکھتے ہیں لیکن جو عبور رکھتے ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں ٹی وی پہ آگئے آپ نے بھی سنا ہوگا یہ ٹیارمی ترمیم کے بعد نہ وسائل سے ہی اسمہال ہوئے ہیں نہ لاؤن آرڈر کیا کوئی ہوئے ہیں اور ہر قسم کی جو چیزیں جس وجہ سے یہ کیا گیا تھا وہ نہیں ہو بلکہ مس یوز ہو رہا ہے اس لاؤ کی اس امینڈمنٹ کی وہ کو مس یوز کیا گیا ہے لاؤنہ کہ یہ وہ جو اتریکس کے عوام کے لیے بہتریکلی اسمہال کیا جاتا ہے اچھا اجازہ صاحب یہ بھی بتائیے گا اٹھارویں ترمیم آنے کے بعد ہر صوبے نے وفاق سے ملنے والے ہی سے ترقیاتی سکیموں پر ہمیشہ اتراز کیا جس سے صوبوں اور وفاق کے مابین اختلافات بڑھے اٹھارویں ترمیم کو اگر ختم کر کے ان مسائل سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بڑا اچھا سوال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت انکلیکچول کسن کا پویشن ہے بات یہ ہے کہ اچھا جو مسئلہ آتا ہے ڈھارویں ترمیم کا کہ جب ایک وفاق تھا وہ جو ترقیاتی کام تھے جو ڈویلمنٹ کے جتنے بھی کام تھے وہ برابری کے طور پہ کیے جاتے تھے نا اس کیے جاتے تھے کہ اتنا اس کا چندگاہ ہے پنجاب میں ہوگا اتنا لچستان میں ہوگا یہ ہمارے بچے ہیں نا جسے چاروں سوپے ہیں گل کسی ہمارے جسے ڈکڑے ہیں ہم کسی ڈکڑے کو زخمی کرتے ہیں تو یہ کیسے سکتا ہے اگر انکو کوئی مسائل تے یا انکو اگر ڈیسٹیبوشن اور یہ جو ڈویلمنٹ کے بچے ڈیسٹیبوشن کوپر نہیں ہو رہی تو یہ انکو جا کے باہر کریں جب وہاں پہ باہر کرنے جاتے ہیں یہ آگے وہاں پہ کچھ باہر کرتے ہیں ادھر آگے نمی پریس کانفرس کر دیتے ہیں کہ یہ چاہے ہوگیا 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 یہ ہوگیا اگر ڈویلمنٹ کے بلکو اس لیے روکا گیا ہے اس وقت جو یہ فرما رہے ہیں وہ اسی لیے ہوا کہ پروپر جو طریقہ تھا جو پروپر وے تھا جو پروپر جو ٹلائزیکشن تھی وہ نہیں ہوئی عوام رو رہے ہیں عوام چیخ رہے ہیں دیکھیں ٹیم جسٹس پاکستان کی ٹیم جسٹس ہیں سبیم پورٹ کے ٹیم جسٹس ہیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی ام گوئی رویٹ اگر وہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ ہے وہ نے کہا کھنڈ میں کام بھیگ نہیں ہو رہا باگی سوبوں کے اس سے اب بات یہ ہے کہ اگر پیسہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا گر پیسہ دیا جاتا ہے اگر عوام کی فلا کے لیے عوام کی بیبوت کے لیے چھڑکیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں وہ لڈرپاس بن گیا فلا بن گیا وہ سارے سوبوں میں بن رہے ہیں لیکن اگر پیسہ جتنا بھی دیا جائے اگر کم ہے تو آپ بیٹھ کے وہ جو ہے ایمشی ایوارڈ ہے اس پر بیٹھ کے آپ کا کہنے کا مین مقصود یہ ہے کہ اگر پیسہ دیا جاتا ہے تو وہ جہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ چیزیں نظر بھی تو آنی چاہیے آپ کو یوٹلیزیشن ہونا چاہیے یہ جیسے چیز اس نے آج کیا کہ نظر مچھ نہیں آرہا تھا کہ نہیں ہویا آپ صرف مجھے چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں کہ میں کس پارٹی سے تعلق ہوں آپ صرف اتنی باز کا میری ریکویسس عوام سے بھی جو سن رہے ہیں کہ جب ایک بندہ نیوٹرل جو بندہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جن میں کچھ نہیں نظر آرہا ہے عوام چیز نہیں ہے میں نے پہلے بھی سڑکیں ٹھوٹی ہوئی ہیں نالے بند ہیں لائن اورڈر نہیں ہیں سب اچھے دیواز لائے جائے پانی وہاں پہ نہیں ہے لیکن بیٹھ کے کہ دو پچھے دیواز میں اسلام گل صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن رابطہ ممکن نہیں ہوں رہا رہا ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا رابطہ میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں پیپلز پارٹی کا ہمیشہ اتراز ہوتا ہے کہ گورنر جان کے جلے گیاں ہوں گے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اسلام گل صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو جائے میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں پیپلز پارٹی کا ہمیشہ اتراز ہوتا ہے کہ گورنر راج کی باتیں کی جاتی ہیں وفاق خود کہہ رہا ہے کہ گورنر راج ایک غیر آئینی عمل ہے آپ آرٹیکل ایک سو چالیس اے کا نافذ کریں اس میں کراچی اور سندھ کے مسائل کا حل مجود ہے لیکن گورنر راج کیا تو کونسیپٹ نہیں ہے لوہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کونسیپٹویشن آپ کو اس بات کو نہیں کرے گا اگر ان کے گورنمنٹ غلطی کرتی ہے تو وہ سپریم کو ڈوڑا کے رکھ دے گی اس لیے جب اس کا اجازت ہی نہیں ہے تو ورنر راج کیا اور اس کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے ایسی کوئی امرجنسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کہنا کٹ کرتے ورنر راج لگا دی اصل بات کہ اگر اگر یہ اگر یہ اپنا رو صحیح پروپر اس کو کریں تو 140 کی جو بات 141 یا 142 کی اچھا اچھا میں آپ کی بات کو کاٹ رہوں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے انکر پرسن تاہر محمود صاحب صاحب نے ان سے بھی ذرا میں یہ question کرتا ہوں دیکھتے ہم ان کا کیا تجزیہ اس کے اوپر تاہر صاحب ویلکم آپ نے ٹائم دیا مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ اتراز ہوتا ہے کہ گورنر راج کی بات کی جا رہی ہیں وفا خود کہہ رہا ہے کہ گورنر راج ایک غیر عائنی عمل ہے آپ اگر آرٹیکل 141 کا نافذ کریں اس میں کراچی اور پورے سندھ کے مسائل کا حل مجود ہے اس پر کیا کہیں گے آپ شکریہ اجاز صاحب میں تاہر مہمو صاحب سے تھوڑا شکریہ صاحب شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنی کا گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے آپ نے آرٹیکل کا ذکر کیا لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں تک بات پہنچنے ہی نہ دیں ہم سے میری مراز ہے سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہاں تک بات پہنچنے ہی نہ دیں کہ کوئی گورنر راج کی بات کرے law and order کی situation دیکھ لیں آپ وہاں پہ کیا ہے street crimes آپ دیکھ لیں وہاں کے کسا تک بڑھ چکے ہیں یہ اسی ایک ڈیر سال کے اندر جب سے یہ کوویڈ نائنٹین کے بعد یعنی 2020 مارچ 2020 سے آپ تک دیکھ لیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے law and order نہیں ہے street crime جس بہت بڑھ چکے ہیں لوگوں کو کوئی protection نہیں ہے کسی بھی قسم کی لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے کچرا جو ہے وہ سپائی سترائی کا نظام جب لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات نہیں ملیں گی law and order نہیں ہوگا آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کس سمت کو جا رہے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے شاہ صاحب کے اوپر بھی کیسز ہیں وہ بھی کھلنے والے ہیں پورا پینڈورا اب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنے بھی فنڈ جو ہیں وہ وفاق سے سابتہ ملتے رہے ہیں نا وفاق سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کم تیس 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 جو فنڈ ہیں ان کا فلاہ و بیبود کے لیے خرض کیا جاتا ہے لیکن جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار اکیز تک ان کا ایک ہی رونا ہے کہ پیسے ہمارے ہاتھ میں دیئے جائیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیں گے بلکل بھی ہم خود جو ہے وہ ڈویلیپمنٹ کے کام وہاں پہ کروائیں گے ہماری پارٹی میں ایک صوبے تک محدود ہو جانا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا اب آپ بات کریں گورنر راج کی تو گورنر راج کی خبریں کس وقت اٹھتی ہیں جب لائن آرڈر نہیں ہوتا کوئی صوبے کی صحیمت کا تائین نہیں ہوتا لوگوں کو تحفظ نہیں ہوتا سٹریٹ کرائنز میں اضافہ ہو جاتا ہے گھڑیوں کی چوری میں اضافہ ہو جاتا ہے دوسری وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے لوگوں کو دن دیارے لوتا جاتا ہے تو پھر یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو دوسری گورنمنٹ ہے جو سیاسی حکومت ہے وہ بلکل مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اس لیے ہمیں اس کی سیکنڈ آپشن جو اس کی طرف جانا پڑے گا لیکن میں نہیں سمجھ تا ہوں کہ پاکستان تحریک صاحب کی کورنمنٹ جو وہ اس طرف جائے گی گورنر راج نافذ کرے یا دوسری طرح کوئی نظام لے آئیٹ اجاز صاحب اور تاہیر صاحب آپ دونوں سے یہ بہت اہم سوال ہے شاید ہمارے دیکھنے والے لوگ بھی اس چیز کا انتظار کر رہے ہوں جو بہت مین ایشو آج کچھ دنوں سے سامنے آ رہا ہے چیئرمن فلور میلز اسوسییشن کہتے ہیں ٹیکس واپس نہ لیا تو جلائی میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ تیس روپے مہنگا ہو جائے بات پہتا ہوں یہ گل صاحب نے پانچ ہزار ووٹ نہیں لیا ہوا جو یہ اتنا چیخ رہے اور میں اور میرے سامنے کون اور ویلانا گا ویلانا گا ان کی یہ اب میں کیا لگوز اس پہلے اجاز صاحب چھوڑے وہ پروگرم سے چلے گئے گئے میرے خیال ساکھ ساکھ بڑی بات ہے اس پہ بڑا غور وفکر ہو رہا گورمنٹ میں کہ یہ جو انہوں نے 90 روپیز کا کہ 20 kg کے پیگ پہ بڑھا دی جائیں گے یہ انشاءاللہ انشاءاللہ میری گورمنٹ اس پہ بڑا سیریس تھی سوچ رہی ہے پنجاب گورمنٹ بھی ویلاندر گورمنٹ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے میں ایک اچھی نیوز آپ کو دے رہا ہوں کہ اٹھا نہیں ہو نیوز رائیٹ اجازہ سب یہ بھی بتائیے کہ ان مافیاز کو پکڑ نہیں سکتے جب جو بلیک ملنگ گورمنٹ کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح ان کے اوپر ٹیکس کی بات ہوتی ہے بات یہ ہے کہ مافیاز ہیں جو پچاس پچاس سال کے پرانے اور ان کے روڈز چلے گئے ہوئے ان کے پرانیس پاکستان عمران خان کسی مافیو کے ساتھ کمپرومیز نہیں کرے گا آپ بجیٹ کے باد انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں گے ان مافیاز کا بھی ایک لفظہ مقبو ڈھپی جائے گا اور آپ دیکھیں گے یہ چینج ہوگا یہ مافیاز کو چیمی کر لیں انہوں نے کھلی اور جتنا کرنا بچے نی والے نے کر لیا اپلا میں نے کھلی آٹ ٹائم والے نے کھلی رائیٹ ایجا صاحب ٹائم بہت کم ہے اسی لیے تائی صاحب کو بھی ٹائم دینا چاہوں گا چاہیں گے دیکھیں زشان صاحب یہ جو انہوں نے دمکی دی ہے کہ تیس روپے کلو آٹے کا تھیلہ مہنگا ہو جائے گا بات بلکل ہوئی ہے مافیاز ہیں مافیاز کو کنٹرول کرنے کیلئے ٹائم چاہیے اور اس ٹائم وہ ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن گورنمنٹ کو دینے کیلئے تیار نہیں ہے ٹھیک ہوتی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی مافیاز ہیں پچاس سال پچاس سال قرآن مافیاز ہیں یہ بات ماننے میں آتی ہے پچاس سال نہیں آپ ستر سال لگا لیں بہتر سال لگا لیں جب سے پاکستان موجود میں تب سے معافیاز سام کر رہے ہیں پچاس جڑے اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ یہ مشکل کام لیکن ناممکن نہیں ان کو ختم کرنا تو ایک 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 پپو کی سمجھ نہیں آتی پپو کا نام سکینڈل میں آتا سکینڈل 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 پپو کا نام آتا ہے پپو کا پپو ریزائن تاہیر صاحب اس طرح میرے خیال سے مزا نہیں آئے گا پپو کی سننے میں میرے خیال سے نیکس جب آپ کو لیں اس میں تفصیل سے پر بات کریں گے جی ضرور جی ناظرین پروگرم آپ نے دیکھا فیڈبیک دینا مت بولیے موسیقی